یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسی لئے اجائے گگوانی جی کہ آپ تو آتمشاست سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اس بار ہم اب کی بار پچھتر پار پچھتر سے اگر آپ کے پاس پچاس آ رہی ہے آپ نے بولا نا کہ ابھی آوریج ہمیں پچاس مل رہی ہے تو پچیس کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو آشا کے انصار ہے آپ اس سے خوش ہے اجے جی کی مسکرہت تو سب یہ بھی بتا رہی ہے نا کہ آکڑوں کو کس طریقے سے پلے کیا جاتا ہے انہیں باقی چینلز کے اگزید پول سرویز نہیں دکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ نیوز 24 اور چاڑک کے 57 سیٹے دکھ رہا ہے تو وہی سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا نہیں 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 آجائے گنگوالی جی کیا سچوہن صاحب کی بات پر ذرا غور کیجئے کہ سرکار بچ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے کس چوہن صاحب جو کہہ رہے تھے آگر آپ نے سنا ہو تو اس پر جواب دیجئے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم آپ آشوست ہو جائیے دیکھیں میں پوری جمعہی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کس چوہن ہی میرے میں اس بات کو ان چینل پر سکار نہیں کریں گے کیونکہ بہتی اندر پاڑی کے پروکتا ہے ان کا ادائیت تو ہے کہ آخری تک وہ لڑائی لڑتے رہے آخری تک انکار کرتے رہے پران تو چھتی دی جنتہ دیش کی جنتہ آجے جی جس طریقے سے یہ ایکزٹ پول نظر آ رہے ہیں یہ اب آکڑوں میں تبدیل ہوں گے اب جب ریزلٹ آئے گا تو کیا ہوگا لیکن ایک بار میں سرا آپ کیس چوہن صاحب کے پاس اب آجے دھاملے کے پاس چلتے ہیں سرا آجے جی جس طریقے سے جو آکڑیں نکھل کر سامنے آ رہے ہیں مدھے پردیش میں ایک اور بھی انٹرسنگ فیکٹیر آئے ساؤد کہ پیتے کئی پیدھان سبا چناؤں میں دو پرتیشت ووٹ بینک بڑھتا ہے دو پرتیشت ووٹنگ بڑھتی ہے تو وہ ستہ پکش کو فائدہ پہنچاتی نظر آتی کیا آجے جی آپ کا لادلی بہنا یوجنا کا یہ ماسٹر سٹروک کام کر گیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آخری مومنٹ میں جو اعلان تھا راشری گئی اکاؤنٹس میں اس نے سیدھا ایمپیکٹ ڈال دیا دیکھیں آدھر جی میں آپ کو ایک بڑا انٹرسنگ فائنٹ بدلات ہوگا کہ 2003 میں مجھے پردیش کی آبشکتہ کیا 2003 میں مجھے پردیش کی آبشکتہ تھی بیدلی سڑک پانی مول بھول سبیدھائیں مجھے پردیش میں نہیں تھی بھاتی جنگتا پارٹی نے 20 برچوب سے سوشاچن میں وہ ٹھیک کرنے کا کام کیا آج بیدلی سڑک پانی کا انڈیک دیش میں سروازی اگر کہیں اچھا ہے تو مجھے پردیش کا نام آتا ہے مجھے پردیش جو بیماروں ڈائپالہ راجتہ آج دیش کی ٹاپ ٹین اکانومیز میں آتا ہے دیش کے جنگتے میں کانٹرپیٹ کرتا ہے اب 2023 کے درشق میں باتی جنگتا پارٹی کا نقش کیا ہے تو سب سے پہلے پور سیکیورٹی پروائیڈ کرنا میڈیکل سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اور فائننشل سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اسی فائننشل سیکیورٹی میں جو ہماری مہینہ ہیں اور بششکر اگرامنگ مہینہ ہیں ان کو سرشکت بنانے کے لیے لاتی بہنا یوزنان آئی بھی آپ دیکھیں گے مجھے پردیش میں ایک کورڑ 32 لاح لادلی بہنائے ہیں اور لادلی بہنائے ہیں فائننشل سیکیورٹی کے نام پر اجے سر فائننشل سیکیورٹی کے نام پر اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو سلنڈر سستہ دے دیں گے آدھے ریٹ پر دیں گے اور پورے دیش میں جہاں اور راجیوں میں آپ کی سرکار ہے وہاں پر ابھی بھی آدمی ہزار سے گیارہ سو روپے ہم خریدنے کو مجبور ہے تو اس حوال تو پوچھے گا نا سر کہ صرف مدی پردیش کے لیے یا پھر آپ تو کیندر میں بھی ستہ میں ہے نا اگر کرنا ہے تو پورے دیش کے لیے ایک بار میں کیجئے دیکھیں میں آپ لوگوں کو آپ کی دو مہتو پرنے بشای یہ ہے کہ مدی پردیش میں دیکھیں اجوالا کا سلنڈر پردان منتری جنہیں ویسے ہی آج سبسٹائز کر کے اجوالا کے سلنڈر کی چھے سو روپے قیمت ہے اب بات کر لیتا ہے مدی پردیش میں کیوں دینے کے آبشکتہ پڑی کیونکہ مدی پردیش میں سٹڈی کے تحت سٹڈی جو ہوا ہے تو آبشکتہ اور نیڈ اسسمنٹ کے تحت یہ سلنڈر دیا جارہا ہے باقی جگہ بھی اگر وہاں کی آبشکتہ پڑتی ہے سرکار اس پہ بھی سٹڈی کر لیتی ہے اور وہ فیزیبن ہوتا ہے تو نشیط روپ سے سرکار کرنے کا پرہت نہ کرے گی آجے جی سٹڈی سٹڈی چھوڑی آمیں تو یہ بتائیے کیا یہ کانگریس پارٹی کی گارنٹی کے بعد تو آپ کے دماغ میں نہیں آیا کہ راجستان میں دے رہے ہیں اثر دکھ رہا ہے کانگریس پارٹی کی گارنٹی ہے ویشفاظ گھات اور وعدہ کلا پیکی ہوتی ہے اس دیش میں اگر کوئی گارنٹی چل رہی ہے گریب کر لیا ان کی تو موڈی جی کی گارنٹی چل رہی ہے اور یہ دیش موڈی جی کی گارنٹی پر بشفاظ کرتا ہے کانگریس پارٹی جیسا جھوٹا اور بشفاظ گھات وعدہ کلا فی وعدہ دل باتی جنتہ پارٹی نہیں ہے یا جنتہ کی آکانشاؤ کا اور جن آکانشاؤ کا سنمان ہوتا ہے جنتہ سے جن آکانشاؤ کا سنمان کرتا ہے آپ کا ابھی تک ہم نے آپ کا ورشن جان لیا ہے پہلے اس کے بار بتائیے کی کتنا سہمت ہے ان ایکزٹ پول کے آقلوں سے آپ ایکزٹ پول ہے سب کے اپنے اپنے سروے ہیں اپنے اپنا آقلن ہے ابھی تک چناؤ سے پہلے تک جتنے بھی سروے آئے اس میں کانگریس کو بڑھت نہیں بہت اچھی بڑھت بتائی گئی اور سب جگہ بتایا گیا کہ یہ اس پشت بہومت کی سرکار بند رہی ہے اب یہ ہے کہ آخر کے پانچ دن میں کیا بدلہ ہے تو بدلہ ہے تو اس میں بھی کئی سارے جو سروے ہیں وہ ہم کو بہت نیک ٹو نیک بتا رہے ہیں دو میں ہم کو بہومت بتایا جا رہا ہے تو جو سب کے اپنے اپنے آقلن ہے لیکن ہم کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس مدہ ایسا کیا تھا جس کے مدے کے سارے وہ اتنا بڑا بہومت لے جائے گی اب لادلی بہنا پہ بات کرتے ہیں میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے پاس اتنے مدے تھے تو ان مدے کو کتنا آپ رکھ پائے کیونکہ بار بار یہ بھائی آپ نے ایک بات مان لی کہ لہر ہے آپ نے یہ بات مان لی کہ ہمارے پکش میں ماحول ہے لیکن اس کو لاشٹ مومنٹ تک کتنا گراؤنڈ پر بھنانے کی کوشش کرتے رہے اتنی محنت ہوئی جتنی بیڈے پی کر رہی تھی اگر میں ایمانداری سے پوچھوں تو لیکن کیوں نہیں ہوئی کہ ہماری محنت میں کیا کمی جو ہم ابھی تو پڑھنا مانا واقعی ہے میں محنت نہیں یہ بھی سمجھوں گا کتنا پسینہ بھائی گیا کتنی جن سبائی کتنی وہاں پر رہنیا اور روڈ شو کی اگر آپ وہاں پر کمپیر کر لے تو اکیلے تو شیبراز سنگھ چوہاں سبائی کر کے سب سے آگے نکل کر دیتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے شیبراز سنگھ جی لیکن ہمارے ہمارے تو چارچار نیتا میدان میں تھے کمالنات جی نے تو بہت ایک تین مہنے پہلے ہی اپنا کیمپین شروع کر دیا تھا پریانکا گاندی جی جون میں آئی تھی جبلپور میں اور ہم نے یہ ناری سممان یوجنا شروع کی تھی گھر گھر جا کے اس کے فارم بربائے تھے اسی لاکھ سے زیادہ یہی تو فیروز بھائی بات رہ گئی نا کہ جو کہانی شروع ہوئی تھی مہنگائی بیروزگاری کیندر کو گھیرنے سے لے کر وہ کہانی آٹ گئی کہ ہم ناری وندن یوجنا کے ذریعے سے مہلاو کے خاتم پیسے ڈالیں گے ہم سرکار میں آئیں گے تو سلنڈر آدھے کر دیں گے وہ تو بی جی پی نے کر کے دکھا دیا یہاں تو دکھا دیا لیکن آپ دیکھئے نا آپ کے اگر پول پہ ہی اگزٹ پول پہ ہی میں بات کروں تو اگزٹ پول سب سے لے سے تو ہمیں خارج نہیں کر رہے وہ سارے اگزٹ پول تو ہم کو ہماری سرکار بناتے دکھا رہے میں میرے پاس ابھی ہمارے آگے جو سب سے پرتیشت اکبار ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت نہیں مل رہا اس میں کانگریس کو بہومت مل رہا آپ بولیں اگر ازازت دے تو میں اس اگبار کا نام بتا دیتا ہوں اور اس سے بڑا سرکولیشن تو تسیدہ نہیں ہو سکتا ہم کو ایک سو ایک سٹ دے رہے ہوں میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں ابھی کہ آپ کا انومان کیا ہے اور اندر خانے کیا چل رہا ہے ان ایکزٹ پول کے بعد کچھ سکبگاہٹ ہے یا ابھی بھی پہلے جیسے آشوست ایک سو پچاس پار ایک سو پچھتر پار والی سکتی ہے دیکھیں ہمارے ہم نے جب تیلکولیشن کی تو ہم کو ون فورٹی پلس سیٹیں جو تھی مدی پردیش میں ہم کو ملتی ہوئی دکھ رہی ہے جو ہمارے گراؤنڈ آرگنائزیشن کا فیڈبیک ہے کینڈیڈیٹس کا جو فیڈبیک ہے نیک ٹو نیک جو فیڈبیک ہے وہ وہ ہم کو سامنے آ رہا ہے اب جو سیٹیں فسی ہوئی ہیں یا بلکل نیک ٹو نیک ہے یا جہاں ایک پرسنٹ ڈیلو پرسنٹ کا نومان لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک مدی پردیش کی خاصیت یہ ہے کہ ایک پریورتن کی لہر ہے یہ تو سب ہم ہم کو بتا رہے تھے جتنے بھی سروے تھے آپ ہی لوگوں کے تھے اور ہمارے تو میں ابھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ابھی کا نومان کیا ہے اور ایک اور بات بھی اس پر جوڑ دے رہا ہوں کیا ابھی آپ کو پوچھل بیلٹ سے کچھ امیدیں ہیں کیا اوپی ایس کا جو وعدہ تھا اس سے کچھ امید جگی بچی ہوئی ہے دیکھئے 36 گڑھ میں اور راجستان میں پوچھل بیلٹ کا فائدہ ملا ہے کانگریس کو یہاں بھی جتنہ پوچھل بیلٹ تھے پوچھل بیلٹ نے کانگریس کے لیے ہی بوٹنگ ہوئی ہے یہ بھی ہمیں جانکاری ہے کیونکہ سبھی کرمچاری آندولن کر رہے تو اوپی ایس کے لیے کیا دلی میں کرم لاکھوں کرمچاری نہیں ہیں آپ ہٹتا ہوئے کیندر سرکار کے کرمچاری بھی ابھی مانگ کر رہا ہے اور یاد ہی نہیں آپ اوپی ایس دیں گے تو وہ ایسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اقلاب بوٹنگ ہوئی گی یہ سامنے دکھ رہا ہے نا یہ چیزوں کو اور مددہ جو ہے میں لڑلی بینا پہ اگر آپ روک رہا ہوں میں نہیں نہیں میں روک رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ مجھے فوراں بریک پر جانا ہے آپ لیکن لوٹیے اور ذرا ان آقلوں پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کا بھی پروجیکشن جانے گی کیونکہ آپ نے اوپی ایس کی بات تو کر دی لیکن میں آپ کا آقلہ پوچھ رہا ہوں وہ ابھی نہیں نہیں مل پا رہا ہے چھوڑے سب بریک لے کر کے فوراں لوٹے ہیں